اگر آپ کو بہت اہم ایشو بتانے جا رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر ایک فلم ریلیز ہو رہی ہے چالا میرا پھٹ پارٹ ٹو اس کے اوپر کیا ریاکشن آیا ہے میں آج آپ کو وہ بتاؤں گا اور وہ کیا کنٹنٹ ہے کہ اتنے اہم لوگ جو ہیں پاکستان کے جو خود بنے ہوئے ہیں بڑے نام نہات بڑے اہم بنے ہوئے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں اور افتخار تھاکر کو انہوں نے کیوں آگے نشانہ رکھ لیا ہے ہم آج آپ کو یہ بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ پاکستان کے اندر ایک پھر جو ایک بہت ہی خطرناک سین چل رہا ہے کہ جب بھی کوئی سرکاری ملازمتوں کے لیے چاہے وہ کوئی احساسداروں کا کی طرف سے اشتہار جاری ہو ایڈورٹائزمنٹ ہو یا عام جو ارگنائزیشن ہیں پاکستان کی ان کی طرف سے ہو جو چھوٹے ہیں سبائی ہیں جو فیڈرل ہیں ان کی بھی کہ کرسچنوں کے لیے سینٹری ورکروں کے لیے جو سینٹری ورکر ہیں بچارے سویپر ہوتے ہیں تو ان کے لیے یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ جی وہ جی صرف وہی اہل ہوں گے یعنی سو پرسنٹ ہی اگر پانچ بندے برتی کرنے ہیں یا پچیس کرنے ہیں تو یہ پچیس کے پچیس ہی جو ہیں یہ کرسچن ہوں گے یہ میں آج آپ کو پروف کے ساتھ دکھاؤں گا تازہ بلکل اور ابھی یہ درہاستیں بھی جاری ہیں ابھی درہاستیں مانگ رہے ہیں اور انہوں نے لکھا ہے میں آپ کو ثبوت دکھاؤں گا کہ یہ کس میک میں نے کیا ہے دوسرا یہ میں آج آپ کو یہ ہم دو باتوں پر آج گفتگو کریں گے تو آئیے پہلے ہم چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ جو بشپ جمی میتھیو صاحب ہے انہوں نے کچھ دیر پہلے کم ایک سال پہلے انہوں نے کیا کہا تھا کہ یار اس کو بند کرو کہ تم جو بشتے آ رہا تھا اس کے تم لکھتے ہو جی کرسچن اس کے اہل ہوں گے کم از کم یہی لکھتے ہو کہ یہ کلیتیں اس کی اہل ہوں گی جبکہ ہر دوسرے کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں آپ نائنٹی فائی پرسنٹ جو لوگ ہیں وہ مسلم لوگوں کو سٹاف کو برتی کرتے ہو تو جی اس میک میں میں جو گندگی والا ہے جو صفائی والا ہے اور وہ کہتے ہیں جی صفائی نصف ایمان ہے اسلام کا جوز ہے بہت بڑا لیکن یہاں پہ آپ کہتے ہیں جی سارے کرسچن ہی برتی کر لو یہ اہر ہے کیا کیا یہ ریاست مدینہ کی کوئی ایک نئی شکل ہے ویسے تو ساری گورمنٹوں نے ایسا کیا ہے جب سے پاکستان مارزے وجود میں آیا ہے لیکن میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے ایک بشپ صاحب ہیں بشپ میتھیو صاحب جمی میتھیو صاحب انہوں نے ایک اخبار میں انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی تھی لیکن یہ کب جاری کی تھی 23 جنوری 2019 کو دو سال پہلے آپ کچھ دن رہ گئے ہیں جنوری میں تو آپ یہ اندازہ کر لیں انہوں نے تب یہ ایک بیان دیا تھا کب دیا تھا یہ سارا میں آپ پڑھ آپ کو پڑھ کر بتانا چاہتا ہوں اور یہ مشرق اخبار ہے پشاور سے یہ شائع ہوتا ہے اور یہ 23 جنوری 2019 2019 2019 یعنی کہ 2019 کو یہ انہوں نے وہاں پہ یہ اخبار میں انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی جس کے جو اہد نو کے بانی جو ہیں جنرلیسٹ انہوں کا نام لکھا ہے سکی ہے تاج میر شاہ صاحب یہ مشرق اخبار ہے اس میں انہوں نے یہ دیا تھا تمہاں کو انہوں نے جو لیڈ لگائی تھی وہ تھی مسیحوں کو سوی پر لگانے کی قرارداد مذہبی تفریق ہے یہ بشپ میتھیو صاحب نے کہا تھا ذمہ دران کے خلاف کاروائی کی جائے نور اور حق قادری شریع مہذاری شہرام ترکی کو مراصلہ انہوں نے ایک خط لکھا تھا کہ یار یہ آپ کیا کر رہے ہو لیکن ابھی وہی منسٹر ہیں ابھی تک بھی اب یہ اندادہ کر لیں اور یہ ڈوم مرنے کا مقام ہے یہ شنیلہ روت کے لیے اور جدنے بھی امنے ہیں یہ نوبر لالڈین کے لیے کامران مائیکل کے لیے اور جنسانی کو ان کے خاص طور پر وزیر کے لیے جو کیا جاز عالم اگستن صاحب ہیں وہ جو بڑے انسانی کو آپ اس کو نہیں روک سکتے تو آپ کیا کر سکتے ہو کیا یہ انسانی وہ تو ٹھیک ہے آپ کی جو سینئر وزیر ہے وہ بھی نہیں روک سکتے کچھ بھی نہیں اس نے کیا اور یہ جو مذہبی نور اور حق قادری صاحب ہیں یہ قادری بھی ہیں جی بریلوی سیکٹر کے بہت بڑے یہ قادری ہیں تو آپ یہ اندازہ کریں نا تو کیا انہوں نے کیا کچھ بھی نہیں کیا آج کیا ہے یہ آج کتیس دسمبر ہے ٹونٹی ٹونٹی فرسٹ ہے دو سال گزر گئے ہیں اور یہ پھر اس تیار جو شائعہ ہوا ہے وہ میں آپ کو بعد میں دکھاؤں گا ابھی میں بتاتا ہوں انہوں نے کیا کہا تھا انہوں نے کہا تھا جی کہ اس زلہ کانسل سوابی کی جانب سے مسیحیوں کو خاک روپ تینات کرنے کی قرارداد کے معاملے پر چرچ اور پاکستان نے ذمہ دران کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کیا ہے چرچ اور پاکستان کے بشپ جو جمی میتھیو کی جانب سے وفاقی وزیر برائے مذہبی امور مولانا نورالحق قادری اور وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق شریع مزاری اور سبائی وزیر وزیر بلدیات شہرام خان ترقی کو بھیجے گئے مراسلے میں کہا گیا ہے کہ پاکستان بننے میں مسیحی برادری کا کردار کسی سے ڈکا چھپا نہیں یہ تو ماننے کوئی تیار نہیں ہے میتھیو صاحب آپ کردار کی بات کر رہے ہیں کردار ہوتا تو یہ حال کرتے وہ 95 فیصد وہ لوگ ہیں نا تو صفائی والی یہ سیٹیں ساری کیوں نہیں لیتے یہ سویپر سارے کیوں نہیں 95 فیصد بڑھتی ہوتے انہوں نے کبھی کسی نے پوچھا ہے کسی آپ کے امینے نے پوچھا ہے کسی آپ کے سینیٹر نے پوچھا ہے یہ جمشید جو تھامر صاحب انہوں نے کبھی پوچھا ہے یہ بھی تو آپ کے یہ بھی تو کے پی کے کہی ہیں نا انہوں نے کبھی پوچھا ہے ابھی آگے ہم ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اور انہوں نے کہا جی پنجاب کو تقسیم کرنے کر کے پاکستان کا حصہ بنانے میں یعنی وہ ایک نشاندی کر رہے ہیں پوائنٹ کر رہے ہیں کہ پنجاب کو تقسیم کر کے پاکستان کا حصہ بنانے میں مسیحوں کے کردار کو کسی صورت فراموش نہیں کیا جا سکتا تاہم زلہ کونسل سوابی کی جانب سے ایسی قرارداد پاس کی گئی ہے جو معاشر کو مذہبی تفریق کی جانب لے جا رہی ہے پاکستان میں تمام شہری مذہب کی تفریق کے بغیر برابر ہیں یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا بیشب صاحب کہ برابر ہیں ایسا نہیں ہے کبھی ایسا ہوا ہی نہیں ہے کہ جو مانا جائیے شہری سارے برابر کے ہیں ایسا نہیں ہے تاہم جمہوریت کی نرسری کی جانب سے ایسا قدام شرمناک ہے یہ تو پھر ہے جی جرچو پاکستان نے ذمہ دران کے خلاف فل فور کاروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے واضح رہے کہ چند روز کے بل زلہ کونسل سوابی نے ایک قرارداز پاس کی تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ خاکروب صرف مسیحی افراد کو لگایا جائے تو یہ ٹھیک ہے نا جی شنیلہ روز صاحبہ کو بھی لگوائیں انہیں چھوڑے ہیں وہ پارلیمنٹی سیکٹری میں کیا کر رہی ہیں یہ کامران میکل کو بھی سوی پر برتی کر رہے ہیں اسی قابل ہیں یہ اب وہ خود کہہ رہا ہے جی سر مسیحی آئے ہیں تو ان کو کیوں نہیں وہاں پہ لگاتے ہیں یہ جو جمشید صاحب ہیں یہ جیمز قبال صاحب ہیں یہ عمر جیوہ صاحب ہیں جو بڑے جارو جتنے ہیں ان کو کم از کم کریں نا وہ ان کو رکھے نا کہ جی آئے ہیں جی چلو کم از کم پارلیمنٹ کی گھٹروں کے لئے سپائی کے لئے ان کو کیوں نہیں استعمال کرتے بولے نا یہ تو انہیں نہ بولیں گے کہ جی انہیں ہمیں نہیں لگا نا ہمیں نہیں ہیں تو یہ ذرا سوچ لیں جبکہ خاکروب کی اسامی پر برتی ہونے والے مسلمانوں کا تبادلہ کر کے انہیں دیگر عمور نمٹانے کی ذمہ داری دی جاتی ہے یہ وہ کرتے ہیں جی وہ کار بھی لیتے ہیں کوئی برتی جیسے کہ وہ آدھی تنہا پہ رکھ وہ پھر آدھی تنہا آئے گا وہی کھا گروپ کرسچین ہی اور پھر ان کو گیا کرتے ہیں جتنی دیر وہ ہوتے ہیں ان کو کر کے کہیں کسی اور ڈپارٹمنٹ میں پھینک دیتے ہیں لیکن صفائی کے لئے صرف کرسچنوں کو ہی رکھتے ہیں تو اب یہ میرے پاس ایک اور میں بتا رہا ہوں کہ ابھی یہ فریش ایک چیز آئی ہے اور ان کی برتیوں کے لئے ابھی پندرہ جنوری ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو کی ابھی انہوں نے تریح دی ہے کہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں کن کے لئے یہ جی مجاہد فورس ہے یہ کوئی انٹیلیجنس ادارہ ہے یا کوئی ملوہائی تھارٹی ہے اسیبلشمنٹ کی کوئی تنظیم ہے اور انہوں نے کہاں کے لئے یہ مانگے ہیں انہوں نے یہ اشتہار چھپیا پورے اخبارات میں تو یہ جلہ شیخ پورا نارو وال گجرانوالا سیالکوٹ حافظہ باد اور لاہور کے مرد شہری یہ اس کی حیلیت ہیں جن شہروں کے جلہ شیخ پورا کا ہو نارو وال کا ہو گجرانوالا کا ہو اور اس میں انہوں نے سپاہی کے لئے کہا ہے کوک کے لئے کہا ہے یہاں انہوں نے کوئی نہیں لکھا کہ جی اسروں مسلمانیوں یہاں صرف کرسچنیوں کوک ہے اور پھر انہوں نے لکھا ہے جی سینٹری ورگر اس میں یہ ایک دو تین چار چار کٹیگری کی لوگ انہوں نے مانگے ہیں تو انہوں نے کہا جی سینٹری ورگر جو لکھا ہے وہ لکھا ہے جی صرف کرسچنوں صرف کرسچنوں تو یار یہ اندازہ کریں تلیم کتنی مانگی ہے جی پریمری ہو اور جو اس کی عمر ہے وہ ٹھارہ سے تیس سال ہو یعنی یکم فروری ٹونٹی ٹونٹی ٹو کو قادر ان کا پانچ فٹ چار انچ ہو اور یہ آپ اندازہ کر لیں کہ جی یہ ہے تازہ پاکستان کی صورت خال تو یہ ہے وہاں پہ پاکستانی کرسچنوں کا حال کہ وہاں پہ جو بڑے بڑے یہ باتیں کرتے ہیں کہ جی ہمیں تو شہری حقوق ملیں ہمیں ایک جیسے حقوق سے ہیں اور یہ جو سارا معاملہ ہے جی یہ تو جی بڑا جی ہمیں تو بڑے دنیا کے سارے حقوق میں ملے ہوئے ہیں یہ سب سے زیادہ کلیتوں کو واقعی انہوں نے یہ جو صفائی والے میکمے میں یہ گٹر صاف کرنے کے لئے یہ سیورج کے لئے انہوں نے سارے ہی وہ کرسچن رکھے ہوئے ہیں یہاں انہوں نے ہندو بھی نہیں لکھا حالانکہ بہت بڑی تعداد ہے ہندووں کی بھی اور بہت جو اگر کلیتوں کے بات کرے تو بہت زیادہ تعداد ہے وہاں پہ ایمدیوں کی بھی ان کو نہیں انہوں نے کہا وہ تو کلمہ گو بھی ہیں نا ان کے لیکن اب دوسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی چوبیس دسمبر کو ٹوئنٹی ٹوئنٹی فرسٹ کو ایک فلم وہاں پہ ریلیز ہوئی ہے چل میرے پت پارٹ ٹو اس پر آپ جو لوگ وہاں جس میں بہت سے لوگ ناصر چنیوٹی بھی ہے افتخار ٹھاکر ہے اور راشت صاحب ہیں راشت نامل صاحب بہت بڑے آرٹیسٹ ہیں اور پریمیئر کے شو میں اور بابا نجمی جنہیں ہم سلام پیش کرتے ہیں انہوں یہ لوگ وہاں پہ اس کی پرموشن کے لئے کام کر رہے تھے تو اچانک یہ ایک وہ جو ایک فلمی رپورٹر ہوگا جو یہ کرتے ہیں تو انہوں نے سوال کر دیا کہ جی وہ وہ جو شان صاحب ہیں شان شاہد صاحب بڑے اچھے آرٹیسٹ ہیں چونکہ ہم تو بہت جانتے ہیں ان کی والدہ سے چونکہ نیلو صاحبہ ان کی والدہ ہیں اور جو شاہد صاحب ہیں وہ ڈریکٹر بھی تھے اور بہت اچھے اداکار تھے لیکن شان صاحب سب کچھ بھول گیا ہے کہ وہ کیسے ان کی ماں نے کیسے کام کیا کتنی محنت کی اس کو شان بنانے کے لئے شاہد صاحب کچھ بھول گیا ہے چونکہ میں نے تو اپنی آنکھوں سے نیلو مارکٹ بھی دیکھے ہوئی ہے اور وہ فلم خطرناک بھی دیکھے ہوئی ہے بڑی بڑی ٹف زندگی گزاری ہے انہوں نے اور ان کے ماموں جو پی ٹی وی میں کیمرائمین تھے ان کو میں ہمیشہ اسلام کرتا ہوں اور میری ان سے اچھی شناس آئی رہی ہے تو میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اب افتخار آپ دیکھیں مہلے میں نے بات کیا ان کی شان صاحب کی کہ وہ ایک بڑا انہیں کہ وہ کن کے جنڈے پہ کام کر رہے ہیں کیا وہ یہ جو لوگ آئے ہیں یہ جو افتخار ٹھاکر صاحب اکرم اداس ناصر چنیوٹی اور یہ جن کی یہ ایک کعوش ہے جنہوں نے یہ اسٹرگل کی ہے چڑھدہ پنجاب اور لیندے پنجاب کے لوگوں کو انٹرٹین کرنے کے لئے ان کے خلاف انہوں نے کیا ایک ٹویٹ کیا ہے کہ جی یہ تو بڑا کام خراب ہو گیا یہ جی انہوں نے بڑے پیسے لیے ہیں یہ بہت بڑا جی اور وہ فلم پاس ہوئی ہے سینسر بورڈ نے اسے ایک سیپٹ کیا ہے پاکستانی سینماوں کے لئے اسے اسے اجازت دیا ہے پرمٹ کیا ہے لیکن مجھے افسوس ہوا ہے کہ جی وہ کہہ رہے ہیں اب جی جو کر رہا ہم افتخار ٹھاکر کی بات کریں تو یار اس نے بڑی محنت کی ہے چونکہ میں اسے بھی کبھی ملا نہیں لیکن میں بہت قریب سے اسے جانتا ہوں بہت ہی قریب سے چونکہ ڈبل سواری کے دوران جہاں یہ ہوتے تھے جہاں یہ بچارہ رہیش پذیر تھا وہ میری بہت ان سے شناس آئی تھی اور بڑی میری کلوز تھے جن کے گھر میں یہ ہوتے تھے تو میں یہاں نام لینا میرا مقصود نہیں ہے تو وہ بہت ہی ایک میاں چننوں سے چل کے اور وہ سارا جنہوں نے معاملہ کیا ہے کوئی اتنی بڑی اسٹیبلش فیملی سے نہیں آئے انہوں نے اپنے کام کی وجہ سے انہوں نے اپنے پہچان بنائی ہے اپنا ایک نام بنائی ہے پورے ورن میں اور میں وہ بھی واقعہ جانتا ہوں جب وہ سیلہ مند کے ساتھ امریکہ میں جاتے تھے اور وہ پھر میں بھی نہیں کرنا چاہتا تھا تو میں آپ کو یہ بتاؤں اور ناصر چنیوٹک بڑے بڑا اس پہ تنقید کرتے ہیں کہ جو فرنیچر کا کام کرتا تھا وہ ٹانگا چلاتا تھا تو یار کہا کسی غریب کو کسی آرٹسٹ بننے کا کسی بڑا پروڈیسر بننے کا کسی ڈسٹیبیوٹر بڑا ڈسٹیبیوٹر بننے کا کوئی رائٹ نہیں ہے کیا ان کا نظریہ جو ہے اور مجھے افسوس ہوئے اور بعض خان صاحب جو پشاور والے ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ جی یہ جو افتحار تھاکرا گردار ہے یار یہ سوچیں اتنا آسانی سے آپ کسی بھی آرٹسٹ کو کسی بھی پاکستانی کو غریب دار کا سٹرٹیفکیٹر عطا کر دیتے ہیں آپ کو شرم آنی چاہیے تھی آپ نے ایک چند للموں میں اسے غریب دار کردار قرار دے دیا اور سوچیں گورنمنٹ آر پاکستان کیا ان کے لوگ نہیں تھے جو سینسر بورڈ میں بیٹھے ہیں کیا وہ انہوں نے نہیں دیکھا کیا انہوں نے سارے کانٹینٹ کو نہیں جانا کس کی پرموشن ہو رہی ہے پنجابی زبان کی پرموشن ہو رہی ہے یا کسی کانٹینٹ کی ہو رہی ہے یا کسی کسی سے انہوں نے حاصل کیا ہے ہم لوگوں پر اتنی کیوں نفرتیں بڑھا رہے ہیں تو میں سب سے پہلے تو میں چل میرا پتھ پارٹ ٹو جو ہے اس کے ابھی بہت سی تھری بھی فور بھی فائی بھی شاید ان کا بڑا پراجیکٹ ہے کوئی تو میں میری دمائیں ان کے ساتھ ہیں اور میں یہ سوچ دا ہوں کہ وہ افتخار ٹھا کر ناصر چنیوٹی اور راشندہ موسیٰ یہ بہت ہی اکرم اداس یہ سارے لوگ بڑی مبارک بات کے مستق ہیں اور یہ فلم پورے پاکستان میں بغیر کسی رکاوٹ کے یہ میں کہتا ہوں یہ ارباز خان نے بھی ایک اچھے پن کا مزارہ نہیں کیا جو انہوں نے افتخار ٹھا کرسا پہ تنقید کی ہے یہ ایسی باتیں نہیں جب آپ کے ساتھ کام کیا آپ نے انہیں پیسے دیئے یہ ساری چیزیں تو آپ سمجھیں آپ ایک ٹھیک آرٹسٹ ہیں بہت بڑے ہوں گے ہجے اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے لیکن مجھے شان جو شان شاہد صاحب ہیں جو آپ اندازہ کریں آپ کتنا کو ہم آپ کو جانتے ہیں شاید اتنا آپ بھی نہیں جانتے تو آپ سوچیں ایسے لوگوں کو پرموٹ کریں ان لوگوں کو دع دیں انہیں اپریشیٹ کریں جو عام لوگوں کے لیے جو غریب گروں سے آکر اور جو بالکل ہی جو بچارے بہت ہی لیکن پڑھ لکھے بھی پڑھ نہیں سکے اپنی میند سے انہوں نے آج مقام بنایا ہے تو آپ ان پہ بھیجا تنقیر نہ کریں آپ کا کوئی بھی جنڈہ ہو سکتا ہے اب جیسے ان کا کوئی جنڈہ کیا ہے ہم نہیں جانتے لیکن ہم وہ بات کر رہے ہیں جو ہمیں سمجھاتی ہے تو لیبرٹی کارڈر میں آج کے لیے اتنا ہی اور آپ سب کی خدمت میں ڈی جی اے بی کے کے کی طرف سے لیبرٹی کارڈر کے طرف سے پرویز روشن ایک بار پھر آپ کو سلام پیچھ کرتا ہے اور جو لوگ نئے ہیں چینل پر ان سے میں درحاظ کرتا ہوں کہ وہ ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور اپنے کومنٹس ضرور لیو کریں ضرور چھوڑیں ضرور لکھیں کہ میں آپ کی کیسے بہتر خدمت کر سکتا ہوں تینکیو بیری مچ بہتر خدمت کریں